رسول کی امت ایک بہت نازک ذمہ داری کی حامل بن جاتی ہے اللہ کا پیغام اس کے پاس ہے اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے اللہ کی شریعت اس کے پاس ہے اللہ کے رسول کے نام لیوہ وہ ہیں بلکہ نام لیوہ کیا ٹھیکے دار ہے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی اخر آپ لہک لہکر گاتے ہیں نا تو ٹھیکے داری ہے یہ حالانکہ اللہ نے تو رسول کو بکاہ ہے کہ تمام عالموں کے لئے ہم نے بھیجا ہے صرف تمہارے لئے تو نہیں بھیجا تمہارے نبی کہاں سے ہو گئے وہ تو پوری نوع انسانی کے لئے بھیجے گئے تو یہ کہ رسول کے بھی ٹھیکے دار اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس اللہ کی شریعت بھی تمہارے پاس لیکن تمہارا عمل برقس تو اب کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ قوم اچھی طرح سمجھ دیجئے میں جو کوئی لصبی جوش میں تو کہہ رہا ہوں لیکن ہوش کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے قوم اس لیے کہ اب باقی پوری دنیا کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے الٹا پہنچانا شروع کر دیا برقس روی شکیار کر دیا تمہیں دیکھ کر بجائے اس کے کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف راغیب ہو اور متنقفر ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نمائندے تھے اس زمین پر اور تم نے مصر اپریزنٹ کیا اللہ کو اور بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اللہ سے بھگایا اللہ سے نفرت دلائی اللہ کے دین سے ان کے اندر نفرت و تنفر پیدا کیا لہذا دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر پر